دوستو قیامت سے چالیس سال پہلے حضرت اسرافیل پہلا سور پھونکیں گے اس سور کی آواز اس قدر خوفناک اور دہشتناک ہوگی کہ زمین پر موجود تمام جاندار انسان، چرند، پرند، زمین کے اوپر رہنے والے، زمین کے اندر رہنے والے اس خولناک، دہشت اور خوف سے کانپنے لگیں گے ان کے چہروں کے رنگ فکھ ہو جائیں گے جسم پر لرزہ اور کپ کپی جاری ہو جائیں گے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہونا شروع ہو جائیں گے اور اسی عالم میں ان کو موت آ جائے گے زمین پر اتنا زبردست زلزلہ آئے گا کہ زمین پر کوئی امارت، کوئی درخت، کوئی پہاڑ اپنی جگہ پر نہیں رہے گا زمین کی بلندیاں اور پستیاں، نشب و فراز سب برابر ہو جائیں گے آسمان پھٹ کر بے جان جسم کی طرح ہو جائے گا سورج، چان، ستارے، سب ٹوٹ کر گدلے اور بے نور ہو جائیں گے دریاؤں میں آگ لگا دی جائے گے انسان پتنگوں کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے جائیں گے غرض یہ کہ زمین اور آسمان میں اس قدر تبدیلی آئے گی جو آج سے پہلے کسی نے خیال تک نہ کی ہو زمین کا تمام نظام درہم برہم کر دیا جائے گا غرض یہ کہ اس پوری روح زمین پر نہ کوئی پہاڑ رہے گا نہ کوئی درخت رہے گا نہ کوئی چشمہ رہے گا اور نہ ہی اس میں کوئی بسنے والا رہے گا جب سب کچھ یہ تباہ ہو جکا ہوگا تب عرشِ الٰہی سے ایک خاص قسم کی بارش کی جائے گی اس بارش کا پانی جس کے پاس پہنچے گا پس اسے دوبارہ زرخیص اور زندہ کر دے گا بارش برسانے کے بعد حضرت اسرافیل کو پھر حکم ہوگا کہ دوبارہ سور پھونکا جائے اور اس دفعہ جب سور پھونکا جائے گا اس کی تاثیر یہ ہوگی کہ تمام روحیں اپنے جسموں میں دوبارہ لوٹ آئیں گے اور اب کی دنیا نئے ڈھنگ پر پیدا ہوگی کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے پہلا سور جو پھونکا گیا تھا اسے تباہی پھیل گئی دوسرا سور جو پھونکا گیا اس سے دوبارہ زمین آباد ہوگی جسموں میں دوبارہ روحیں واپس آ جائیں گے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اب جن لوگوں نے گزری ہوئی مردار دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہوگی اپنے نفس کی مخالفت کی ہوگی وہ اس حادثہ میں آرام اور چین کے ساتھ بغیر کسی خطرے اور خوف کے خوشیاں منائیں گے اور ان کے چہرے خوشی سے سرخ ہوں گے لیکن جن لوگوں نے اپنے نفس کی مانی ہوگی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی ہوگی اشاروں پر چلے ہوں گے وہ خوف صدا ہوں گے پریشان ہوں گے ان کے چہروں کی ہوایاں اڑ جائیں گے اور دہشت کے آثار ہوں گے اور ان کی آنکھیں بے رونک اور تاریک اور پھٹی ہوئی ہوں گے اور وہ نافرمان لوگ یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے کہ ہائے افسوس ہماری آرامگاہ سے ہم کو کس نے اٹھا دی دوستو قیام